پاکی وزیر برائے مواصلات مراد سعید اس وقت پریس کانچرنس کر رہے ہیں نہیں جا سکتی اگر کسی کوئی مسئلہ ہے کوئی بیمار ہے تو ان کو گھر کی دہلیس پہ ہم پیسہ پہنچا رہے ہیں تو یہ وہ سرویسی ہے جو ہماری سٹرینٹ ہے کمزوریا کیا تھی جو ہمیں یہ چیز ملی پوسٹ آفیس سنبھالنے کے بعد ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارے پاس آس پوسٹ آفیس کے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم پورانے طریقوں سے چل رہے ہیں لیکن ہم اپنے سٹرینٹ پہ کہہ لیں گے ہماری سٹرینٹ یہ ہے کہ سب سے بڑا نیٹورک ہمارا ہے اور میں آج پاکستانیوں کو بتاؤں کہ ہمارا تیرہ ہزار پوسٹ آفیس نہیں ہم انشاءاللہ اگلے مہینے سے تمام پندرہ ہزار تک ہم سوچ رہے ہیں نادرہ کے ساتھ یوٹریٹی سٹورز کے ساتھ ان کے ساتھ بات کر کے ہم جو اپنے آؤٹلٹس بڑھا رہے ہیں ہم آپ کیلئے پوری پاکستان میں اپنے نیٹورک کو مزید بڑھا رہے ہیں تو تمام بینکوں کو تمام کوریر سرویسز کو ان سب کو ملا کے بھی یہ ہمارا آدھا بھی نہیں بنتا تو یہ ہماری سٹرینٹ ہے ہماری سٹرینٹ کیا ہے کہ یہ ایک ریاستی پرانا ادارہ ہے اس میں پوٹنشل بہت ہے ہم ان پوٹنشل پر اور ان سٹرینٹ پہ کہہ لیں گے انشاءاللہ اور جو پرائیویٹ کوریر سرویسز ہیں ان کو بھی میں ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہماری پونچ وہاں تک ہے جہا تک ان کی پونچ نہیں ہے تو ہم آپ کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہ کیونکہ اگر آپ جس طرح کے سیاچن کی وادیوں کی بات ہوئی کہ اگر کوئی برفیلی وادیہ ہو کوئی سنگلہ چٹانے کوئی کسی بھی جگہ آپ چلے جائے وہاں پہ آپ کو پاکستان پوسٹ جو ہے ان کی سرویسز آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ کی انشاءاللہ پاکستان پوسٹ کا آج ہم آغاز کر لیں گے اس میں آپ نے پیک اپ سرویسز آپ کو دس شہروں میں میسر ہوگا آپ اس اپرچنوٹی کو آویل کریں پوری جتنی بھی آپ کی آرٹیکلز ہوں گے جو آپ کو گھلا تھا پاکستانیوں کو کہ ٹریک اینڈ ٹریس نہیں ہوتا ٹریکنگ نہیں ہوتی انشاءاللہ آج سے وہ ٹریکنگ بھی ہوگی اور تیسری چیز آپ نے ہمیں اور بہت بڑے بہت کم قیمتوں پہ ہوگی آپ جو باقی سب سے استعمال کرتے ہیں اور یہ آپ کا اپنا ہے یہ پاکستان کا ادار ہے ہم سب نے مل کر انشاءاللہ اس کو بہتر بنانا ہے آپ سب نے مجھے سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ ہم دن رات کام کر کے جس طرح ڈی جی صاحب نے کہا کہ دو بجے تین بجے ب زیادہ تر میں ان کو تنگ کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانیوں کا کمپلینٹ ہو ایک گھنٹے کے اندر میں اس کا ریزن مانتا ہوں کہ پاکستانی شہری نے مجھے یہ کمپلینٹ بیجی ہے اس کا ازالہ کرے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے کمپلینٹ میں خود سنوں گا میں خود بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو حل کرواؤں گا بس آپ نے اس بھی بروسہ کر کے جو ہمارا اپنا ہے جو ہمارا اپنا پاکستانی پاک پوسٹ ہے اس کو آپ نے استعمال کرنا شروع کرنا ہے آپ کی فی سنوں گا بسید بہتر کرے اور انشاءاللہ جو ایک انقلاب جو پرائم نیسر صاحب نے کہا تھا کہ حالات مشکل ہے خسارے بہت ہے لیکن گبرانہ نہیں تو میں بھی آج یہ کہتا ہوں کہ ای کامرس میں داخل ہو رہے لاجسٹک میں داخل ہو رہے ایک سپورٹ پارسل میں داخل ہو رہے سیونٹی ٹو آرز کی ڈیلوری ان شورٹی آپ کو دے رہے ہیں آپ کا ٹریک انڈریس آپ کو دے رہے ہیں آپ کا پارسل ارجرمیل سرویس سے آپ کا اگری دن تک پارسل پون سکتا ہے سیم ایک منی اڈرم میں داخل ہو رہے ہیں اپنے فرنچائزز اور اپنے آوٹنٹس بڑھا رہے ہیں تو یہ ایک انقلاب انشاءاللہ انشاءاللہ نہ صرف اور صرف ہم اس قسارے کو ختم کریں گے بلکہ اس کو پرافٹیبل ادارہ بنائیں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کا ایک بڑا ریاستی ادارہ بنے گا اور ہم انشاءاللہ اس کو بنائیں گے نیت ہے ویجن ہے محنت ہے اللہ پہ بروسہ ہے آپ نے ساتھ دینا ہے انشاءاللہم اس کو بدل کے رکھ دیں گے